مجلس کے لئے بانیان مجلس کے لئے خاضرین مجلس کے مرہومین کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تطابل منا انکا انتا السمیو العليم باوازغولان سفاد برمحمد وعالا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ رب العالمين السلام و السلام على سید المرسلین و خاتم نبی محمد 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 وعلى البيت طيبين الطاقرين محمد 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 مانتے ہیں کیوں یہ فضائل کے منکر نہیں آئے اور مانتے ہیں ہمارے فضائل کو کیونکہ فضیلت سے عقل انکار نہیں کرتی وہ احمق ہے تو فضیلت کا انکار کرے میں آپ کو کہوں کہنا دیکھئے اس پھول میں بڑی خوشبو ہے اگر آپ صحیح عقل والے ہوں گے آپ خوشبو کو خوشبو بولیں گے بدبو کو بدبو بولیں گے فرمایا جو بدبو میں رہنے کا آتی ہے اسے خوشبو اچھی نہیں لگتی لیکن جو خوشبو میں بڑا ہوا ہے جس کی عقل پاک ہے تو عقل ایک واحد وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے مکتبِ علی کو بڑھا سکتے ہو مذہبِ اہل وید کو بڑھا سکتے ہو صحیح مخاری و مسلم کی بات کی جائے وہ اہل سنت کے پاس ہے شیعوں کے پاس نہیں ہے پھر عارل انوار کی بات کی جائے وہ شیعوں کے پاس ہے اہل سنت کے پاس نہیں ہے لیکن ایک ایک چیز ہے اس کے جو خدا نے شیعہ کو بھی دی ہے خدا نے سنی کو بھی دی ہے خدا نے وہابی کو بھی دی ہے خدا نے مسیحی کو بھی دی ہے خدا نے یہودی و منہد کو بھی دی ہے اس شیعہ کا نام آئے عقل تو فرمایا اگر علی کو ثابت کرنا ہے تو عقل کے ذریعے سے ثابت کرو اگر نبی کو ثابت کرنا ہے تو عقل کے ذریعے سے ثابت کرو کیونکہ عقل ایک واحد چیز ہے عقل کو شجاعت پسند آئے عقل کو زہد پسند آئے کل میں نے مثال دی عقل سے پوچھو تمہیں کون سا امام پسند آئے جو میدان سے بھاگ جائے یا میدان میں لڑتا ہوا نظر آئے عقل سے پوچھو پجھے کون سا امام پسند آئے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ واللہ لعبن ابی طالب انسا بالبوت من الطفل بسدی امی یہ خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت آئے جتنی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دوسرے محبت کرتا ہے اہلوائیت نے عقل سے پیغام کو بڑھایا اسی لئے ملتا ہے کسی جنگ میں میرے آقا جاتے ہیں اور دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے بڑی تلوار بازی ہوتی ہے علی کی تلوار کے سامنے اس کی تلوار جب ظلفقار علی سے ٹکراتی ہے تلوار زمین پہ گر جاتی ہے اب گرتی ہے کافر تھا پر علی شناس تھا پتا تھا کہ علی کے اندر کون کون سی خوبی آئیں علی کے کیریکٹر کو جانتا تھا کردار کو جانتا تھا تلوار گری خود کو بے بس پایا کہ بس ابھی تو قتل ہو جاؤں گا ایک ملتبہ مولا کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں امام نے کہا تو نے صحیح سنا ہے سخاوت بنی آشمی کا وطیرہ ہے ہمارا خاندان سخی ہے میں بھی سخی ہوں میرا بابا بھی سخی تھا میرا رسول بھی سخی ہے ہم ہیں سخی کہ یا علی میں نے سنا ہے آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا کہتو نے صحیح سنا ہے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا میدان جنگ میں کہتے علی اگر آج کچھ مانگو مجھے دوگے امام فرماتے جو مانگنا ہے علی اسے مانگو فوراں کہا اگر ہو سکے اپنی تلوار میرے حوالے کر دو اب سوچی اگر ہم میدان جنگ میں ہوں اور دشمن کہے کہ اپنا اسرحہ مجھے دے دو تو ہم کیا کریں گے یہ مقام علی یہ اپنے بھی طالب تھا امام نے فوراں تلوار اس کے سامنے پھینکھی اب جب اس نے تلوار کو لیا پھر بہادری کے جوہر دکھانے لگا کہنے لگا علی اب مجھے تم سے کون بچائے گا امام نے کہا تو نے کیا سمجھا تھا کہ میں سورے بازو پہ تم سے لڑتا ہوں تلوار کے بھروسے پہ تم سے لڑتا ہوں وہ اور آئے جو تلوار کے بھروسے پہ لڑتے آئے فرمایا تلوار ہو یا نہ ہو علی اپنے رب بھروسے پہ لڑتا ہے مجھے بھروسہ آئے تو پروردگارِ عالم پر آئے وہ بچانے پر آئے تو بچا لے وہ نہ بچانے پر آئے تو نہ بچائے جب اس لئے یہ کردارِ علی ابن عبی طالب کو دیکھا کہ علی اگر تیرا رب آئیسہ آئے اس رب پر میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں مولا گئے تھے تلوار سے کافر کو قتل کرنے لیکن اپنے اخلاق سے اس کے کردار کو بنا کر علی واپس آگئے یہ کردارِ علی ابن عبی طالب تھا وہ علم اور عقل کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے تیوان فرماتے ہیں جس کی عقل بلند آئے وہ علی والا آئے جس کی عقل بلند آئے وہ مکتب کو پھیلا سکتا آئے جس کی عقل بلند آئے اس کا عقیدہ مضبوط آئے آج عقیدوں کی کمی نہیں ہے آج لا الہ الا اللہ پردے والوں کی کمی نہیں ہے آج اس پاکستان میں علی ونی اللہ پردے والوں کی کمی نہیں ہے آج اس پاکستان میں قصیبے پردے والوں کی کمی نہیں ہے مجلس پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے تو ایک شیخی ہے اس کا نام آئے عاقل کیونکہ عقیدے تو آئے لیکن اخلانی عقیدے نہیں ہیں تین طرح کے مومنِ کل بھی کہہ چکا ایک کا عقیدہ آمیانہ ہے ایک کا عقیدہ آقلانہ ہے کسی مومن کا عقیدہ آرفانہ ہے یہ سوچو کہ سلمان کا عقیدہ کیسا تھا آمیانہ عقیدہ نہیں تھا محسن تمار کا عقیدہ کیسا تھا آمیانہ عقیدہ نہیں تھا ابو زردہ عقیدہ کیسا تھا آمیانہ عقیدہ نہیں تھا ان کے عقیدے آقلانہ عقیدے تھے انہوں نے علی کو اپنی عقل سے تسلیم دیا تھا جب عقل سے تسلیم کرتا ہے مومن اب وجود کٹ بھی جائے وہ کبھی اپنے امام کو چھوڑتا نہیں ہے یہی شب آشور کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں جب جراب کو بجا دیتے ہیں فرمائے جسے جانا ہے چلا جائے حسین کسی کی شکایت اپنے نانا سے نہیں کریں گے اسی وقت اکبر کی آباز آتی ہے بابا یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پہچاننے کے بعد معرفت حاصل کرنے کے بعد آپ کو چھوڑ جائیں واللہ ہے ہمیں خدا کی قسم ہے اگر آپ کی محبت میں ہمیں مارا جائے ہمارے جسم کو کائنا جائے اس کے ٹگڑے ٹگڑے کیے جائیں اسے چلایا جائے اس کی خواب کو ہوا میں اڑایا جائے پھر بھی ہمیں زندہ کیا جائے پھر آپ کی محبت میں کٹا جائے پھر ہمیں چلایا جائے پھر خواب کو اڑایا جائے بابا سو مرتبہ بھی ایسا کیا جائے اس دنیا پہ تف آئے جو حسین کے بغیر گزاری جائے آئے سامز موت عقیدہ آپ کو کربلا میں ملتا ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے حسین کو چھوڑا دیں وہاں پہ پیاس بھی ہے وہاں پہ بوک بھی ہے وہاں پہ افلاس بھی ہے لیکن عقیدہ عقلانی عقیدہ تھا انہوں نے عقل سے حسین کو تسلیم کیا تھا آج کے مسلمان نے اپنی عقل سے خدا کو نہیں مانا کیا وجہ ہے کہ توحید پر اٹیک کیے جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہی مسلم یہی شیعہ توحید کو سمجھ نہیں باتا اپنے رب کے فرمان پر عمل نہیں کرتا کیوں کیونکہ کل میں نے کہا مانا تو ہے لیکن عقل سے تسلیم نہیں کیا آج مسئلہ تسلیم کا ہے یہ جب وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ آگے کیا سب سلوات بھیجتے ہیں اس کا مطلب جا ہے دین کو تسلیم کرو رب کو تسلیم کرو جب تک تسلیم نہیں کروگے تقلید نہیں کروگے اللہ کی بھی تقلید کرنی ہے نا لیکن پہلے عقل سے اللہ کو تسلیم کرنا ہے پہلے رسول کو عقل سے تسلیم کرنا ہے دیکھئے جنہوں نے امام جعفر صادق کو تسلیم کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے امام کی تقلید کی کسی نے ابو حنیفہ کو تسلیم کیا اس نے اس کی تقلید کی لیکن سوالی ہے یہ تسلیم کرنا کیا اس کی بنیاد عقل تھی کہ نہیں اس تسلیم کرنے کی بنیاد کیا تھی عقل تھی کہ نہیں آج کے جوان کے عقل کو جھوڑی ہے مثال دے رہا ہوں مصر کے کالے میں انہوں نے کتاب لکھی اب یہ عقلانی بات ہے عقل سے آپ لوگوں کشیعہ بنا سکتے ہیں عقل کا کوئی جواب ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ عقلانی جواب کوئی دے نہیں سکتا کتاب بھی کیا لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے قدے رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور جس کی محبت میں قتل کیا وہ بھی رضی اللہ عنہ کس کی محبت میں علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں قتل کیا ہے مارنی والا رضی اللہ عنہ جسے مارا وہ رضی اللہ عنہ ہو جس کی محبت میں مارا وہ رضی اللہ عنہ ہو اور وہ کون تھے وہ علی رضی اللہ عنہ ہو تھے اب عقل سے پوچھئے کہ کیسے چاروں لوگ رضی اللہ عنہ بن سکتے ہیں کہ مارنے والا بھی رضی اللہ مرنے والا بھی رضی اللہ جس کی محبت میں مارا رہا تھا وہ رضی اللہ یہ ایک سمپل سا پوائنٹ ہے لیکن آپ عقل لوگوں کی جھوڑ سکتے اس سے کہ بھائی کیسے ظالم بھی جندتی مسلوم بھی جندتی مرنے والا بھی جنت تھی مارنے والا بھی جنت تھی اسی فرق کو مٹانے کے لئے حسین نے قیام کیا یہ لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی امام ایک امام نے جم کی جس کا نام مولا علی ایک امام نے صلح کی جس کا نام امام حسن ابن علی اگر امام حسین کے پاس دونوں اپشن تھے ایک اپشن تھا بہت بڑا لشکر بناتے جاتے مولا علی کی طرح جم کرتے لیکن یہ اپشن علی آزمہ چکے تھے قوم نہیں سجھ رہی دونوں کو رضی اللہ عنہ کر دیا ایک اپشن مولا حسن نے آزمہیا کہ بھائی بابا نے جن کی تم لوگ نہیں سجھ رہے اور کہ اللہ حکم اللہ اللہ حکم اللہ ہم کچھ نہیں مانیں گے آؤ میں صلح کرتا ہوں صلح کر کے ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صلح پر بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں صلح کی شرائط لکھی صلح کی شرط کسی بھی شرط پر عمل نہ کیا آخری شرط یہ تھی کہ مرنے کے بعد اپنے تخت پر کسی کو خلیفہ نہیں بناوگے یا فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑوگے لیکن اس پر بھی عمل نہ کیا اب امام حسین نے تیسرہ راستہ لیا اگر مولا جن کرتے آج پوری دنیا یہ کہتے ہیں کہ حسین بھی رضی اللہ عنہ ہوتا حسین بھی رضی اللہ عنہ ہوتا اگر مولا صلح کرتے پھر دنیا یہی کہتے ہیں کہ دونوں رضی اللہ عنہ ہوتے تو امام اپنے اہلوں ایال کو ساتھ لے گئے مولا نے پورے مدینے کو نہیں کہا کہ چلو میرے ساتھ میں جن کرنے جاتا ہوں مکہ والوں کو نہیں کہا کہ چلو میرے ساتھ میں جن کرنے جاتا ہوں امام چکچاپ مدینے سے نکلے اپنے بیوی بچوں کو لے گئے ماں و بہنوں کو ساتھ لے گئے اپنے ننے سے ننے علیہ السر کو ساتھ لے گئے تاکہ دنیا کو بجائے ان میں انسانیت نہیں ہے یہ چھوٹے بچے کے گلے کو تیر لگاتے ہیں انہوں نے ان کے اندر اناد اطلاع ہے انہوں نے نبی کی نمازیوں کی چادروں کو چھینا انہوں نے نبی کے بیٹوں کے ہاتھوں میں رسیوں کو ڈالا جب حسین نے یہ قدم اٹھایا تب ہی دنیا آج یزید پر لانت بھیج دیا ہے اگر مولا نہ ہوتے یہ مولا کا اقلانی فیصلہ تھا کسی انسان کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے ہی امان کر سکتے تھے کہ میں کم سے کم سن بچہ لے جاؤں عورتوں کو ساتھ لے جاؤں تاکہ دنیا دیکھے اگر یہ میرا خیال نہیں کرتے نبی کی نمازیوں کا تو کریں اگر یہ میرا نہیں کرتے چھ مہینے کے بچوں کا تو کریں لیکن دن میں انسانیت بھی نہیں تھی انسانیت کا اصول آئے کہ کچھ بھی ہو جائے دین اسلام کا اصول آئے کسی بھی بڑی چم کرو لیکن اے انسان مسلمہ کسی پہ پانی بند نہ کرنا جو پانی بند کرے وہ ظالم نہیں ہوتا جنگ سفید میں پانی بند نہ کیا حسین نے اور کا پانی بند نہ کیا خیمے پہیا کے کنارے تھے لیکن امام نے کہا بات ہے وہ ہٹا دو ان کا نشکر یہاں پہ لگنا چاہتا ہے تو امام نے انسانیت کا دست دیا لیکن انہوں نے ثابت کیا یہ انسانیت تک گر چکے تھے اور انسان انسانیت سے کب گرتا ہے جب اس کے پاس عقیدہ تو ہوتا ہے مگر عقل نہیں ہوتی اگر ہمیں انسان باقی رہنا ہے تو عقل کو مضبوط کرنا ہوگا مہلا بتائیے ہم اپنی عقلوں کو کیسے مضبوط کریں امام فرماتے ہیں جسم کی بھی غزہ ہے عقل کی بھی غزہ ہے جسم کی غزہ یہ پدو پودے و گوشت ساری چیزیں تو کھاتا ہے لیکن عقل کی غزہ کیا ہے امام فرماتے ہیں عقل کی غزہ ہے علم جب تک علم حاصل نہیں کرو گے تب تک عقل کو غزہ نہیں ملے گی جب تک علم عقل کو نہیں ملے گا تب تک یہ عقل تعلومت نہیں ہوگی بھئی دس لوگ معاشرے میں جلتے ہیں لیکن خدا دس کے دس کے آمان کو پرکتا ہے ایک کو کل ایمان کا لقب بکتا ہے ایک کو سلمان کا لقب ملتا ہے ایک کو عووزر کا لقب ملتا ہے ایک کو مالک کا لقب ملتا ہے ارے آنکھیں تو وہی تھی ہاتھ تو وہی تھے قدم تو وہی تھے بدن تو وہی تھا انسانیت بھی وہی تھی پروردگارہ تو القاب کیوں نے رہا ہے فرمایا سب کا عمل الگ الگ ہے اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے ایک مومن نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر اس کی نماز کا صحابہ بہت چھوٹا ہے ایک مومن نماز پڑھتا ہے چٹ امام فرماتے وجبہ علیہ الجنہ یہ دو رکر نماز پڑھتا ہے لیکن اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے اور شیطان نے اتنے سال نماز پڑھی جنت سے نکالا گیا اس کا مطلب خدا سجدوں کو نہیں دیکھتا انسان کی عقل کو دیکھتا ہے اس کے سجدے میں بھی عقل ہے کہ نہیں ہے اس سجدے میں سوت ہے کہ نہیں ہے اس کی عزاداری میں فکر ہے کہ نہیں ہے بھئی لاکھوں کا مجمع ہو لیکن اگر اس عزاداری میں عقل نہ ہو اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں لاکھوں کا مجمع نکلے اور آپ کے شیعہ قید و بد میں ہو پھر کیا فائدہ سجاد کی حسیری پہ رونے کا کیا فائدہ بھی زینب کی حسیری پہ رونے اس کا مطلب ہم رسمی شیعہ ہیں ہم صرف مجلسوں میں آتے ہیں مجلے سنتی اور چلے جاتے ہیں ہمارا کیا جائے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے ہمارا کیا جائے کس کو پکڑا جا رہا ہے ہمارا کیا جائے کون سا شیعہ جیل میں ہے کون سا قیدو بند میں ہمارا کیا جائے فلسطین میں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ مردہ قوم کی مثال ہے زندہ قوم وہ ہے کہ فرماتے ہیں امام علی اے میرے لال حسن میری وسیعت ہے پہلی وسیعت یہ ہے تقویت تیار کرنا دوسری وسیعت یہ ہے کہ نظم الامر اپنی زندگی میں نظم دینا اور ترطیب دینا کی ذریعی وسیعت یہ ہے اس قائنات میں کہیں پر بھی کسی مظلوم کو دیکھو یہ مت دیکھنا وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے یہ دیکھنا وہ انسان ہے کہ نہیں آئے اور حسن اس کا ساتھ دینا یہ علی کا نام ہے پورے کوفے میں رات کے اندھیرے میں مولا پوریاں اٹھا کر جو جانتے تھے علی نے کبھی یہ نہیں دیکھا وہ شیعہ یا غیر شیعہ ہے مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا امام پھر بھی یادے تھے اسے بوریاں دیتے تھے یہی تو وجہ ہے جب حسن علی کو لفن کرنے کے بعد واپس آتے ہیں اس وقیر کے رونے کی عبادے سنتے ہیں تین دن گزر گئے میرا دوست میرے پاس نہیں آیا پوچھنے جاتے ہیں کون تھا تیرا دوست کا نام نہیں بتایا تھا میں جانتا نہیں تھا علی تو اپنا تعارف بھی نہیں کرواتے تھے مولا بس یہ دیکھتے تھے اس کے دل میں خدا کی محبت ہے مولا بس یہ دیکھتے تھے اللہ کا بندہ اے کے نہیں ہے مولا یہ دیکھتے تھے غریب اے کے نہیں ہے اور فرمایا علی کسی کو عبادت سمجھتے تھے کہ نو حصے عبادت کے یہ ہیں کہ انسان انسانیت کی خدمت کرے انسان کے دل میں انسان کی محبت ہو انسان کے دل میں انسان کی محبت ہو یہ نہیں کہ انسان اپنی تمناوں میں بھیجائے آت کی دنیا نے ایک فلسفہ دیا اور حسین نے ایک فلسفہ دیا آت کی دنیا نے فلسفہ دیا مولا کون کا فلسفہ آج کی دنیا نے سیلفشنیس کا فلسفہ دیا آج کی دنیا نے لگزری لائف اسٹائل کا فلسفہ دیا یہ فلسفہ کا حصہ ہے اپنا گھر بچانا ہے تو دوسروں کے گھروں کو گرا دو اپنی بستی کو بڑھانا ہے تو دوسروں کی بستیوں کو جلا دو اپنے ملک کو بچانا ہے تو دوسرے ملکوں کو تباہ کر دو آج سعودی عرب کیا کر رہا ہے اپنے موجود کی بقاہ کے لیے مسلمانوں کو مار رہا ہے آج امریکہ کیا کر رہا ہے خود کو سپر پاور بنانے کے لیے دنیا پہ بمارڈمنٹ کر رہا ہے یعنی امریکہ خود کو بچانے کے لیے ایک ملین لوگوں بیٹر مم پھین سکتا ہے یہ سیلفشنس کا فلسفہ ہے لیکن حسین نے کونسا فلسفہ دیا خود کو قربان کیا امت کو بچایا حسین 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 یہ سیلفشنس کا فلسفہ جو دنیا آج دے رہے ہیں یہ لگزری لائف اسکائب کا فلسفہ کہ بس خود کو بناو یہ فلسفہ ہر جگہ پہ داخل ہوتا جا رہا ہے کہ اپنی ذات کو بچاؤ اپنے ملک کو بچاؤ اپنے وجود کو بچاؤ اور اس کے بچانے میں اگر ہزاروں وجود تباہ ہوتے ہیں تو ہو جائے امام نے کونسا فلسفہ دیا حسین اپنے وجود کو قربان کرو کسی اور کے ایمان کو بچاؤ اپنی سکینہ کو قربان کرو لیکن آنے والی بچیوں کے ایمان کو بچاؤ زینب نے اپنے پردے کو قربان کیا تاکہ آنے والی عورتوں کے پردے بچ جائیں لوگوں کا ایمان بچا یہ اسلام کا فلسفہ تھا یہ انسانیت کا فلسفہ تھا یہ آمن کا فلسفہ تھا یہ عقل کا فلسفہ تھا کس دنیا میں فنا ہے آخرت کو بقا ہے تو فنا کے لیے خود کو فنا میں بدننا تو اغا کے لیے اپنی زندگی کو جی یہی فلسفہ لیکن دنیا نے کیا فلسفہ دیا اگر اپنے گھر کو بنانا ہے تو دوسرے کے گھر باگ لگانی ہے تو لگا دو یہ ساری دنیا میں حملے ہوئے یہ ہٹنٹ نے حملہ کیا کہ یہ عقلانی فیصلے سے نہیں یہ اپنے وجود کے بقا کی جنگ یزید کون سی جنگ لڑ رہا تھا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا یہ مجلسوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں خطیب اپنی بقا چاہتا ہے زاکر اپنی بقا چاہتا ہے نوہ خان اپنی بقا چاہتا ہے پانی اپنی بقا چاہتا ہے پرشلی اپنی بقا چاہتا ہے یہ اپنی بقا کی جنگ ہے خدا کے بقا کی جنگ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے بقا کی جنگ نہیں ہے امام حسین نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں باقی رہ جاؤں میں لمبی او بھر کر کے دنیا سے چلا جاؤں میں مشہور ہو جاؤں امام نے کون سا فیصلہ لیا کہ خدا تیرا نام باقی رہ جائے تیرا دیم باقی رہ جائے تیرا قرآن باقی رہ جائے تیرا کرام باقی رہ جائے معذوب غرماتے ہیں تیرا کام ہے محنت کرنا نتیجہ دینا پروردگالِ عالم کا کام ہے لیکن دنیا کم سے تصور دیتی ہے دنیا تصورِ تمنہ دیتی ہے کہ انسان اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ججھے کسی بھی حد تک جانا ہے چلے جاؤ میں مثال دے کر بیان کرتا ہوں دیکھئے آپ کے پاس گھر نہیں تھا دل میں تمنہ تھی اللہ ایک چھوٹا سا گھر دے دے دعائیں کرتے رہے خدا چھوٹا سا گھر دو کمرے والا بھی گھر دوگے خدا میں راضی ہو جاؤں گا تمنہ ہے نا انسان تمنہوں کا نام ہے خواہشوں کا نام ہے اور عقل کے سیز کا نام ہے معذو برماتے ہیں عقل کی ایک بہترین صفت ہے اس صفت کا نام ہے عادل عقل میان روی کا نام ہے عقل نہ افراد کا نام ہے نہ تفرید کا نام ہے عقل نام ہے میان روی کا تو ہر چیز میں بیچ پہ چل اگر تم نے دنیا کو کمپلیٹ چھوٹ دیا اور جنگلوں میں جا کر عبادت کی یہ بھی غلط آئے اور اگر تو دنیا میں اتنا گن ہو گیا کہ اپنی آخرت کو بڑا دیا یہ بھی غلط ہے تجھے دنیا کو بھی چلانا ہے آخرت کو بھی چلانا ہے تب ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنا اور فی لاغرت حسنا آئے خدا میری دنیا کو بھی بنانا میری آخرت کو بھی بنانا اب فرماتے ہیں تمنہ انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے یہ تمنہ کہیں آئیسا نہ ہو اس کو افراد میں لے جائے اس کو تفریج میں لے جائے اس کو دبو دے اور اس کو سیلاب میں بہا کے لے جائے تمنہ آتی ہے خدا مجھے چھوٹا سا گھر دے دیں میرے پاس گھر نہیں ہے اب آپ خرید سے آدمی تھے آپ نے گھر بھی لے لیا گھر لیا شادی کی اب کا خدا ہے ایک کمرے کا گھر دیا ہے پھر تمنہ بڑھ خدا ہے ایک ڈرائنگ روم بھی ہونا چاہیے تمنہ پہ تمنہ آتی ہے ایک ڈرائنگ روم بھی ہونا چاہیے اب کوئی قریب سا مولوی تھا اس نے گھر بھی لیا اب کہا کہ خدا ہے بچی ہیں بیوی ہے کچھ فیملی پڑ گئی ہے ایک ڈرائنگ روم بھی ہونا چاہیے ایک تمنہ پہ دوسری تمنہ آئی اور اس نے ڈرائنگ روم بنایا اب ڈرائنگ روم بھی ہے خدا تیرا شکر ہے دو کمرے کا گھر ہو گیا اب ایک مردہ بچے امسائے کے گھر میں گئے وہاں پہ ٹی وی کو دیکھا ہے گھر میں آئے بابا بابا ٹی وی نہیں ہے اب ٹی وی ہونی چاہیے یہاں بیوی نے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا بھائی بچوں کا کیا قصور ہے یہ دیکھ کر آئے ہیں یہاں بچوں کو ٹی وی چاہیے اب یہ فس گیا ایک طرف ٹی وی ہے دوسری طرف ٹی وی ہے پوری رات بیوی اور ٹی وی کی لڑائی ہوتی رہی بھائی آپ کے گھر میں ٹی وی ہونی چاہیے کوئی خدا نہ خاص تھا مولوی ہوتا تو بیوی کہتی اے کاش انجنیر سے جادی کرتی لوکر سے جادی کرتی مولوی سے جادی کر کے میں پس گئی اس کے گھر میں تو ٹی وی بھی نہیں ہے اب تمنا بڑی اب گھر میں پریشر بڑا اب بچوں کا پریشر بڑا اس نے اپنی تمنا کو پورا کرنا چاہا اب یہ تمنا کو کیسے پورا کرے آمدن ہی کم ہے اب کے کیا کرے گا اب یہ گناہ میں پڑے گا اب یہ رشوت میں پڑے گا اب یہ ایکسٹرہ اور نری کمانے کے پیچھے جائے گا اب یہ کسی کا مال کھائے گا کسی کا ہاں کھائے گا بھائی کا مال کھائے گا بہن کا ہاں کھائے گا اس کے عرص میں ہاں پا مارے گا اب یہ پیسے کو بڑا لے کے لیے اس نے ٹی وی لے لی پھر بچے روتے ہوئے آئے آبا فلا کے گھر میں چالیس اچھ کی ٹی وی ہے ہماری ٹی وی تو چھوٹی ہے ہم چھوٹی ٹی وی کیسے دیکھیں اب اس کی اور تمنا پڑی اس نے بڑی ٹی وی لائی پھر تمنا پہ تمنا پڑی ارے دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو روم میں بھی ٹی وی آئے رائنگ روم میں بھی ٹی وی آئے ہمیں تو دو دو ٹی وی آ چاہیے اب روم میں بھی ٹی وی آگئی رائنگ روم میں بھی ٹی وی آگئی تو آپ نے دیکھا تمنا پہ تمنا پڑھتی رہی گھر کو بڑھانے میں لگاتا رہا گاڑی بھی گاڑی کے بڑے موڈل کے پیچھے لگتا رہا امام فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تمنہیں تجھے رینگ کی ہون جائیں اور تو تمنہوں کے سمندر میں پہتا ہوا چلا جائیں اے انسان تعادل کی زندگی حاصل کرنا اے انسان تمنہ کرے تو حد اعتادان کو اختیار کرنا اے انسان تمنہ کرے تو آ کر آنا تمنہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو انہی تمنہوں کے حصول میں توں پہتا ہوا چلا جائیں یہی تمنا تھی جس نے یزید کو بہا دیا یہی تمنا تھی جس نے اپنے سادھ کو بہا دیا یہی عکوبتِ غیر کی تمنا تھی جس نے حسین کا قاتل بنا دیا یہی مالِ دنیا کی تمنا تھی جس نے علی اسدر کے قلعے پر تیر چلوایا یہی انعام و سونے و سکم کی تمنا تھی جنہوں نے کفیوں کو کفی بنایا تو آج کا مومن اپنے وجود کا اندر دیکھے کہیں اے سادہ رہی میں بھی انہی تمناوں میں بہتر ہوا چلا جا رہا ہوں یعنی اپنے لیے بہترین زندگی کو چنو آسائشوں میں زندگی کو چنو بہترین زندگی اپنے لیے بناو اپنے بچوں میں بناو لہذا اسی زندگی میں جاتا ہے نرم نرم بستنوں پہ سوتا ہے پھر آخر میں بیمار ہو جاتا ہے وہی ڈاکٹر کہتے ہیں اب زمین پہ سو تاکہ تمہارے کمر کا دست ختم ہو جائے یعنی انسان کھاتا پیتا رہتا ہے زیادہ کھاتا ہے حرص میں آتا ہے تمہاروں میں آتا ہے جب بیمار پڑ جاتا ہے وہی ڈاکٹر کہتا ہے اب تجھے شگر ہو ہوئی ہے اب میٹھا کھانا بند کر دو یعنی انسان تمہاروں کا پیچھے جاتا ہے حد سے زیادہ گزر جاتا ہے ابنات و تفریق میں جنا جاتا ہے گوشت کو زیادہ کھا لیتا ہے پھر وہی ڈاکٹر کہتے ہیں کلو سٹور بڑھ گیا ہے اب گوشت نہیں کھانا آئیے انسان اگر عدد اعتدار میں جلتے اسی سال تک کھاتے رہتے اسی سال تک پیتے رہتے اسی سال تک صحت و سلامتی میں رہتے ایسی زندگی گزارتے جیسے علی ابن ابی طالب نے گزاری تھی سلوات پڑے محمد و عالم اللہ صلی اللہ محمد و عالم اللہ صلی اللہ محمد و عالم طبیق قرآن کہتا ہے اکثر ہم لا یقلون اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے عقل عوامانہ چاہے عوامانہ عقل بہاو میں بہ جاتی ہے ٹی وی کے بہاو میں میڈیا کے بہاو میں سوسائٹی کے پریشر میں بہ جاتی ہے لیکن جو انسان اکثر ہم قلعا کہتا ہے اکثریت میں عقل نہیں ہے قیامت میں اکثریت جہنمی ہوگی اکثریت جہالت میں ہوگی عقلیت ایسی ہے على منابر من نور میرے شیعہ کو ہوں گے جو قیامت کے دن نور کے ممبروں میں بیٹھے ہوگی یہ نور کا ممبر کیا ہے نور کیا ہے کہ روشنی کا ممبر ہوگا کوئی بلک جل رہا ہوگا اسے اوپر شیعہ کو بٹھا دی گئے جائے گا منابر من نور یعنی عقل کے ممبروں پر اول ما خلق اللہ ہو عقلی اول ما خلق اللہ ہو نوری نور اور عقل ایک بات ہے کئی سالوں تک شیعہ علماء بحث کرتے رہے کہ حلو بیت بشا رہے ہیں نور رہے ہیں بشا رہے ہیں نور رہے کتاب لکھتے رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آئیں کہ نور سے مراد عقل آئے ہیں خدا نے ہماری عقل کو پہلے قل کیا عقل ہوگی تو نور ہوگا عقل اس روشنی کا نام ہے جو اندھروں کو مٹا دیتی ہے عقل اس آگہی کا نام ہے جو ظلمتوں کو توڑ دیتی ہے میں نے کہا ہے یہ بلب ہے اس کو نور کیوں کہتے ہو نور اس لیے کہتے ہو کیونکہ بلب مند ہوگا آپ کچھ نظر نہیں آئے گا جو حالت ہوگی نا غائب کا مطلب کیا ہے عالم الغائب یعنی جو ہمیں نہیں پتا وہ اس کو پتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ رہے وہ ہمارے لئے غائب ہے نظر نہیں آرہا غائب ہے امام کو کیا کہتے ہیں پردہ غائب میں یعنی ہمیں نظر نہیں آرہا مولا تو ہے مولا غائب تھوڑی ہے غائب وہ ہوتا ہے جو نہ ہو کس سے غائب ہے مجھ سے غائب ہے کیونکہ میں دیکھ نہیں پا رہا بھئی لیکن یہ گلاس ہے نا اب اس کو میں غائب کر دوں یہ علم غائب ہو گیا آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن مجھے پتا ہے میرے لئے ظاہر ہے آپ کے لئے غائب ہے میں چاہوں تو ظاہر کر دوں اس کا علم ہونا یہ علم ہے علم غائب آئے آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے یہ غائب ہے تو امام غائب ہے خدا نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہماری نکاحوں سے غائب ہے لیکن موجود تو ہے جب نور آتا ہے نور غائب کو مٹاتا یہ نور کیا یہ نور علم غائب ہے جیسے بلب جلے گا آپ کو پتا چلے گا اس امام بھارگاہ میں کیا کیا ہے کون مومن بیٹا ہے جس کو جانتے ہیں اس کو پہجان جائیں گے لیکن بلب بند ہوگا آپ کو پتا نہیں چلے گا کون کہاں ہے کون سی چیز کس طرح پر آئے تو علم جو ہے وہ نور آئے نور جو ہے وہ عقل آئے جتنی عقل میں علم کو ڈال ہوگے یہ عقل روشن ہوتا جائے گا اور جتنا جتنا روشن ہوگا یہ معارف الہی کو دیکھتا جائے گا اور جتنی جتنی معارفت ہوگی اتنا اتنا اہل عبایت کے قریب ہوتے جاؤ گے سنوات پڑھے محمد و آدم تم مومن کوشش کرے اس کی زندگی آقلانہ زندگی ہے نہ کہ عبامانہ زندگی ہے اور یہی عقائد کی پہسہ ہے جب عقائد میں مناظرے ہوتے تھے تو دو طرح کے ہمارے علماء جواب دیتے تھے ایک جواب حلی ایک جواب نقضی حلی جواب یعنی اگر کسی نے قرآن سے اتراج کیا جواب بھی قرآن سے دو لیکن بہترین جواب ہوتا ہے نقضی جو عقل سے دیا یادتا ہے اور جس کی عقل تیز ہو وہی مکتب کا دفاع کر سکتا ہے جاہل آدمی تو مکتب کا دفاع نہیں کر سکتا اسے کہا جائے گا یا علی مدد کیوں کہتے ہیں وہ تو گئے گا بابا کہتے تھے امہ کہتی تھی ماتم کیوں کرتے ہو کہ چھوٹا تھا مجلس میں یادتا تھا کرتا تھا وہ گھت پر سے پوچھو کہ بھائی رام رام کیوں کرتے ہو کہ چھوٹا دام میں لے جاتی تھی رام رام کرواتی تھی تو اس عقیدے میں اور اس عقیدے میں کیا فرق ہے بس فارق اتنا یہ حق پر ہے وہ باطل پر ہے لیکن جو ماننے کا طریقہ ہے وہ تقلیبی طریقہ ہے حسین کو مانو عقل سے عزاداری آج آقلان عزاداری نہیں ہو رہی بس زد کی جاری یہ مودانہ ہم ستر سال سے کرتے ہو رہے ہیں آپ ہم نے نئی بات سنا رہے ہیں بھائی آپ علمِ قل ہو جو ستر سال سے کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے اللہ نے مہیان عقل کو بنایا اس طرح تو لاکھوں کتابیں آپ نے پڑھی نہیں کل فراما وہ آپ کو بتائیں گا آپ نے مولانا نئی چیز کہاں سے لارے ہو قرآن آپ نے پڑھا نہیں وہ پڑھائیں گے مولانا نئی چیز کہاں سے لارے ہو تو جہاں پہ عقل ہوتی ہے وہاں پہ آخلانہ کام ہوتے ہیں آج شیاء قوم کو پیچھے دھکے لجا رہا ہے ہم اسلام آباد گئے تو ظاہر ہے بہریہ ڈاؤن میں خمسہ چاہ تو وہاں پہ اکثر جو مومنی بیعائش پسی ہیں وہ جنرز اور کندرز ہیں تو وہ اپنا در پتا رہے تھے کہ مولانا مجالس کا حدف یہ ہوگی یہ قوم اوپر جائے آؤٹپٹ مجالس کا کیا ہونا چاہیے یہ قوم اوپر جائے یہ قوم بڑھے اس وقت جو اڈیکس ہو رہے اشیوں پر وہ کسی عام ازادات کو نہیں مارتے وہ آپ کے ڈاکٹرز کو مارتے ہیں وہ آپ کی انجنیرز کو مارتے ہیں ان کو بتائے کہ ایک ڈاکٹر ہزاروں پر بھاری ہے ایک انجنیر ہزاروں پر بھاری ہے وہ آپ کی بڑی بڑی رینگ کے لوگ کو مارتے ہیں سوال یہ بھی اس پاکستان میں اگر آپ کو اوپر واری سطح پر جانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا مقابلہ آپ اوپر کی لیول پر کر رہے ہیں حالبیت فرماتے ہیں انگلیش میں تین ورڈے نا good, better and best تو مومن good کا سوچیں یا better کا سوچیں یا best کا علی والا تو best کا سوچیں نا جب تو best امام کا ماننے والا امام بھی اسے مانا جو سب سے بہتر ہو ہمارا اور اہل سنت کا اختلاف کیا ہے امام تو انہوں نے بھی منائے امام تو حملے بھی منائے نمازی ان کے امام بھی تھے نمازی ہمارے امام بھی تھے فرق اس میں نہیں ہے کہ وہ شریعت میں عمل نہیں کرتے تھے ہمارے امام شریعت میں فرق یہ تھا کہ ہم نے کہا ہم بیسٹ کو اعلام مانیں گے جو علم میں سب سے جانا ہو تقویٰ میں سب سے جانا ہو شجاعت میں سب سے جانا ہو تو جب میدان عمل میں آتے ہوں تو شیعہ کو بھی بیسٹ ہونا چاہیے نا اگر ایک اسکول میں دس بچے آئیں ایک شیعہ ہے نو دس غیر شیعہ ہیں تو یہ ایک بچہ سب سے بچوں سے فرسٹ آنا چاہیے نا ثابت کرے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں بہترین ڈاکٹرز اس قوم کے ہونے چاہیے بہترین ہی جنیت اس قوم کے ہونے چاہیے شیعہ کو فکر ہونی چاہیے کسی نوہ میں جا فرسٹ کسی نے اپنے شیعہ عالمدین پہ اس سے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بنوگے بیٹا نے کہا بابا آپ کی طرح بنوگا کبھی نہیں بن پاو گے کہ کیوں کہ میں نے سوچا تھا میں جعفر سادق کی طرح بنوں گا تب جا کے یہ بنا حدف کو عالی رکھا کرو کل میں نے کہا کہ چھوٹا سا پانی کا کلاسے میں اس کو ایسے بھی نہیں سکتا ہوں لیکن ماسو برماتے اس کو عبادت بنا کے پی نیت کو بدل پانی پی تو نیت کر پانی پی رہا قربت امیلاللہ پانی پینے کو بھی عبادت میں بدل دو جب پانی پینا یہ سوچ ہو کہ میرا ہر عمل قربت الہی کے لیے ہو میری عبادت میرا پڑھنا میرا روزگار اس کام کے بڑھانے کے لیے ہو تب ہی آپ پاکستان میں اٹھ سکتے ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہم لڑتے رہے مجلسوں میں بہوا کرانے کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہے ہزاروں کروڑوں روپے ہم دستل میں خرج کر دیتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے رہے ایک سال سے زیادہ ان کے مذہب کی ایج نہیں ہے ایک سال سے زیادہ وہابیت کی عمر ہے 500 years ہم فرے کی پوپ پڑی ہے لیکن وہ طرف کی کتنی کر گئے کیونکہ انہوں نے نیچلی لیول سے لوگوں کو آیا ان کو پی ایش ڈیز کروائیں انجنیئرز بنوائیں یہ صحیح ہے کہ تعداد میں اہل سنت پاکستان میں زیادہ ہیں ایک نصیب پاکستان میں پڑھی لکھی رینک پہ ان کے لوگ ہیں جائے یونسٹیز میں جا کر دے کیے کس عقیدے کے لوگ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں انہی کے لوگ ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا اگر اس ملک میں خود کو اور اپنے پامو کو جمانا آئے تو پڑھ لے کے اوپر آنا ہے اور ہمارے کرنل ساتھ بتاتے ہیں مولانا یہ مسئلہ ہو گیا فوج میں جب بچے کو برتھی کیا جاتا ہے اب بچے نے بچپن میں زنجیرزنی کیے فوج اس بچے کو نہیں لیتی اس کو سائیکو پیشن کر کے ریجٹ کر دیتا ہے کہ ہمیں مہینے لگتے ہیں ان کو سمجھانے میں ہوتا ہے عقیدت یہ اس کا کوئی سائیکولوجیکلی اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے کہ پوری دنیا کی فوج پہ اگر کسی نے کسی لڑکی سے پیار کیا اور اس کیشن میں آکر بلٹ لگا دیا اس کو بھی فوج میں نہیں لیتی ہے کیونکہ اس میں ایکسٹریم لیول پائی جاتی ہے وہ ہی چیزوں کو شیعت کی نگاہ سے مکتب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے انٹرنیشنل ڈرولز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اب اگر ہم اس مسئلے کو جاگر نہ کریں کہ جس بچے کو فوج میں جانا ہے بچ بچ سے تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس بچے کو فوج میں بھیجنا ہے اس کا مطلب ہمارا کوئی بچہ فوج میں نہ جائے ہمارا کوئی بچہ ائر فوس میں نہ جائے ہمارا کوئی بچہ نیوی میں نہ جائے تو آپ اس ملک کا دفاع کیسے کر سکیں گے فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں اس ملک کے کہ وزیراعالہ ہاؤس میں ہوتے ہیں اس ملکی جو ٹیبل ہائے جہاں پہ تھی ٹینکس ویٹھتے ہیں وہ کونے فیصلے کرنے والے تھے کہ مولانا ہم مشرف کی کیبنٹ میں بیٹھے تھے وہاں پہ کہہ رہے ہیں ایک شخص نے مشرف کو کہا کہ آپ نے چینلز کو بڑی آزادی دی ہوئی ہے اور چینلز کی آزادی کی وجہ سے شیو نے بھی ایک چینلز بنا دیا ہے نقصان ہو رہا ہے ہمیں یعنی اتنی بڑی ہائی رینگ پہ اس سوچ کے بندے ویٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اتنے چینلز کھلے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک شیعہ چینلز کھلا ہے کہ کیونکہ مشرف لبرل سوچ رکھنے والا بندہ تھا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کھلتا ہے تو کھل آئے پس یہ دیکھو ریاست کے خلاف کام نہ کرے لیکن اس سوچ کا بندہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا اگر کوئی اور ہوتا وہ فوراں کہ تربان کرو نا آج بھی تو بابندیاں ہیں نا ایک ہی چینلز آپ کا ہے اس پر کتنی بابندیاں پڑ جاتے ہیں یہ شیعوں کا چینل ہے لیکن ان کو آزادی ہے کیونکہ انہوں نے اوپر والی لیول پر آپ جا کر نیوی میں دیکھئے سارے خلیجی ممالک کی نیوی اس کو ٹریننگ پاکستان دیتا ہے اس میں قطر بھی ہے اس میں ابو زبی بھی ہے اس میں دبائی بھی ہے اس میں سعودی حرب بھی ہے اس میں بہرین بھی ہے اس میں قویت بھی ہے ان سب کو وہ ٹریننگ بھی دیتا ہے اور ہمارے شیعہ بچے جو نیوی میں وہ بتاتے ہیں کتنا ہن لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے شیعہ کے لیے تاحت تنفر وہ شیعہ سے نفرت کرتے ہیں جو ان ملکوں سے یہاں پہ ٹریننگ کرنے آتے ہیں تو ظاہر ہے جہاں پہ جو روم جس کو ٹھیک روم کہتے ہیں جہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں اگر وہاں پہ چار جرنل آپ کے مکتب کے ہوں گے تو شیعہ کا دفاع کر سکیں گے آپ کے محب بطن اگر وہاں پہ جرنل شیعہ ہوں گے تو وہ دفاع کر سکیں گے اسی طرح ڈاکٹرز کا معاملہ اسی طرح انجینئرز کا معاملہ ہم لگتے ہیں کن چکروں میں تنظیموں کے چکروں میں نوجوانوں کو زائے ہم نے کر دیا بہترین کام جو شیعہ قوم کر سکتی ہے وہ اپنے اقل کا تقاضی ہے کہ عالم بنا اقل کا تقاضی ہے کہ اس قوم کو پڑھا لکھا بنا تاکہ ملک کی بھی خدمت کرے اپنے شیعہ قوم کی بھی خدمت کرے چھکلے امام نے کیا کیا صرف امام حسین نے قیام کیا وہ بھی بنی امیہ کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے کہ حسین کی شہادت کے بعد کسی بھی وقت کے خلیفہ کو جرت نہ ہوئی علیل اعلان اہل وائد پہ اٹیک کرتا چھپکے کیا امام حسین قاضب کسی اور سے زہر دلوایا جو تھے امام کسی اور سے امام جماعت بیٹی کے ذریعے سے اور ہمیشہ امام مارنے کے بعد پر روتے بھی تھے مامو نے مام رضا کو شہید کیا رو رہا تھا کہ میں نے نہیں کیا یعنی حسین کا خوف اتنا پڑھ گیا تھا کہ اگر پتا چل گیا امت اپنے پڑی ہو جائے گی لیکن اس کے بعد احل وائد نے علمی کام کیا علمی کام کیا کیا اپنے مکتب بنایا وہاں پہ لوگ پڑھنے آتے تھے جابر اپنے حیان جیسے شاگر بنائے کہ مصفی کا بہترین شاگر بنائے موجزات اپنے زمانے کا ابو بسید جیسا شاگر بنائے آج شیعہ کوم یہ سوچے اگر مجھے مکتب کی خدمت کرنی ہے تب ہی فخر کرتے ہیں ہم شیعہ کہ ہر زمانے میں ہمارے امام سب سے بہترین تھے کوئی ایسا مناظرہ نتاج امام رضا نے جیتا ہو کوئی ایسی محفل نتیج جس میں پڑے پڑے علماء مالک روشافے ہوں ہمارے اماموں سے کسی نے کسی لنک کے ذریعے سن کے شاگر نہ ہو تو اس قوم کو جس میدان میں آگے جانا ہے وہ میدانِ عقل ہے وہ میدانِ لوجک ہے تب ہی آپ اپنی قوم کا دفاع کر سکتے ہیں ورنہ کبھی بھی اگر عوامان عقید لے کر چلتے رہے ازادانیہ تو ہوتی رہیں گے لیکن ان کا کوئی آؤپٹ نہیں آئے گا سلوات پڑے محمد و آدم آگر کوئی ریڑی شیڑی لگانی ہے وہ چھوٹا موٹا کام کرنا ہے پھر کرتے رہیے پھر اس قوم کا کوئی بھلا نہیں ہوگا لیکن اگر اس ملک میں اس قوم کو اٹھانا ہے شییت کا علم ملم کرنا ہے علم ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے وہ جب انسان کے وجود میں علم آ جائے سب سے بڑا سائنس دان اگر آپ بن جائیں گے یہ حکومت بھی آپ کی مہتاج ہوگی یہ سسٹم بھی آپ کا مہتاج ہوگا یہ ہسپٹلز آپ کے مہتاج ہوں گے ان کی انجنئرز آپ کے مہتاج ہوں گے اگر آپ پڑھے دیکھے ہوں گے آج بڑی بڑی رینکس پہ جب کچھ شیعوں کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے صرف نام سن کے مومن کو خوشی ہوتی ہے کسی کا نام حسن ہے کسی کا نام حسین ہے آپ کو عقیدتاً شیعہ ہے کہ نہیں ہے نسلی اگر شیعہ ہے عقیدتی شیعہ نہیں نسلی بھی شیعہ ہے مومن کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ کم از کم حسین کا نام اوپر نظر آ رہا ہے کا مسکر حسن کا نام اوپر نظر آ رہا ہے اسی طرح اس قوم کو بڑھائیے اس قوم کی بنیاد اس ملک کی بنیاد مکتب حلویت کے ماننے والوں نے رکھی جب تک علم نہیں آئے گا جب تک اس قوم میں شعور نہیں آئے گا تب تک ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلوات پڑے محمد و عادم و عجل فرد بڑی محنت کے بعد یہ فرش بچا یہ عزاداری بچی والاوہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا انشاءاللہ اس کی طرف میں کل اشارہ کروں گا لوگ ولایت کا تو مان رہے لیکن ولایت کا فلسفہ آج تک نہیں سمجھا حقیقی ولایت اگر انسان کے موجود میں آ جائے تو اس کے میں موجز ہے اور اس کے فوائد آپ کو بتاہم اس وقت اس ولایت نے پوری دوریہ میں شیعت کو کتنا بلد کیا تو اگر انسان عقل سے سوچیں تو ہر وہ قدم جو مومن اٹھائے وہ قدم آقلانہ قدم ہو بحر العلوم کی مثال میں نے کل دی تھی کہ بحر العلوم علم کا دریہ یہ کیسے بنا جب اس کا سینہ امام زمانہ کے سینے سے ملا ذہنی اعتبار سے بہت کن تھے میموری بہت ویک تھی لیکن یہی بحر العلوم علم کا دریہ بنا اہلوبائیت کے علوم بہت تھے یہودیوں نے زائنس میں پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوئے مختلف طریقوں سے مثلا یہی میڈیکل سسٹم میڈیسن جو ہم کھاتے ہیں اس بھی کس کا قبضہ ہے یہودیوں کا قبضہ ہے یعنی ایک ڈاکٹر آٹھ سال پڑتا ہے وہ ڈاکٹر اگر جنگل میں چلا جائے اور مریض اسے کہے کہ مجھے دواہ دکھے دو یا دوائی دو وہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دواہ کا پہتا جائے اس کو صرف نسطہ دکھنا آتا ہے اور جنگل میں کوئی دوائی اسپورٹ تو ہے نہیں کہ وہ اس کا علاج کر سکے تو انہوں نے اس تمام کا ڈاکٹر کو اپنی دوائیوں کا کیا کیا ہے مہتاج کیا ہے یاد کے جو بیج آ رہا ہے اس بیج میں جو بہت کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا ان کے بیج کیا ہو جائے گی مہتاج ہو جائے گی اسی طرح وہ پیٹرول کا معاملہ اسی طرح تمام طرح معاملات جو ہم کن کے مہتاج ہیں ان کے مہتاج ہیں لیکن یہی زندہ موجزہ جس پہ ہمارے علماء کام کر رہے ہیں طبعہ حلوائیت کا موجزہ کہ اگر ایک جنگل میں ڈاکٹر ہو اور حکیم بھی ہو حکیم بیمار کا علاج کر سکتا ہے کیونکہ جڑی بھوٹی ہیں وہاں پہ موجود ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں میڈیسن نہیں آج کر اتنی کینسر کی بیماری قائط اللہ تبریزیان جنہوں نے اس پہ بہت بڑا کام کیا وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہسپٹل ایک دو ہوتے تھے بیمار بھی کم ہوتے تھے جتنی ترقی ہو رہی ہے ہسپٹل بڑے سے بڑے بنائے جا رہے ہیں راکٹر زیادہ سے زیادہ بنائے جا رہے ہیں لیکن بیماریاں کم ہوئے کا نام نہیں لیتی ہونا تو یہ چاہیے لیں جب ترقی ہو تو بیماری کم ہونے چاہیے لیکن بیماریاں بڑھ رہی ہیں ہسپٹل بھی بڑھ رہے ہیں دوائیاں بھی بڑھ رہی ہیں اس کا مطلب یہ علم انسان کو فائدہ نہیں دے رہا ہے اسی لئے محصول فرماتے ہیں بہترین ایک اہدبائیت کا دو موجزہ تو پڑھتے ہو کہ مولا نے ٹھوکر ماری ملدہ زندہ ہو گیا امام نے فلاں کو شفاہ دے دی یہ موجزے تو تاریخ ہیں ان موجزوں کو کوئی اور مانے گا نہیں مسئلہ ہی واضح کرتے رہیں گے لیکن ایک موجزہ اہدبائیت کا زندہ موجزہ ہے یعنی مولا کی ایسی دوائی کہ کینسر والے کو دو شفاہ مل جائے مولا کی ایسی دوائی بیمار کو کھلاو سے شفاہ ملے گی کل سے وہ شفاہ ہو جائے گا اے ان میں سے ایک نسخہ بہت آسان نسخہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کہ شخص امام کی خدمت میں آتا بھئی فرامین امام کے بڑھئے ان کو ان پر عمل کرئے تاکہ جسم بھی بچا رہے روح بھی ظالم رہے کہ امام کے پاسے مولا میں بیمار ہوں کیا کرتے امام نے کہا کہ تمہیں ایسا نسخہ دوں جسے سید الادویہ کہتے ہیں یعنی دوائیوں کا سید آقا دوائی کہ جس کو کھانے کے بعد تو آخری عمر تک کبھی بیمار نہ ہو سوائے حتمی موت ایک حتمی موت ہوتی ہے اگر خدا کسی کو اٹھانا ہو وہ اقینا کسی سبب کے ذریعے سے اس کی موت لاتے ہو جاتی ہے لیکن جو معلق موت ہوتی ہے جو موت اللہ نے نہیں لکھی ہوتی حادثات کی منیات پر وہ موت ہمارے اوپر معلق ہوتی ہے اور کئی معلق موتیں ہوتی ہیں کسی کی معلق موت کے کار ایکسٹرٹ میں کسی کی معلق موت کسی حادثے میں ہے کسی کی معلق موت کسی بیماریاں زہر کھانے کی منیات پر ہے یعنی ایسا یہاں پر زہر پڑا ہوا ہے یہ میری معلق موت ہے کھاؤں تو مر جاؤں نہ کھاؤں تو بچ جاؤں یہ معلق موت تھا ہے تو فرمایا ہے معلق موت اس بیماری کی وجہ سے بچ جاتی ہے جو مشہور ایران بھی بھی صبح جن داروئے امام ہیں قاظم علیہ السلام اس کو یہ ترتیب کل بتاؤں گا کیونکہ اس کے کچھ نمبی چھوڑی بات ہے تین دوائیاں اگر انسان سستی بھی ہیں جڑی بوٹیاں خرید لے اس کو گھر پہ رکھ لے محصول فرماد ہے اگر ٹھیک کھائے مہینے میں تین مرتبہ کھائے اصل میں یہ انجیکشن ہے کس کی اس کی امنیوٹی پاور کی انٹی وائرس آپ لگاتے ہیں نا یہ معظوم کا انٹی وائرس بتایا وہ ایک دوائی ہے کہ انسان اگر مہینے میں تین مرتبہ کھائے کبھی بھی وہ بچہ بیمار نہیں ہوگا کبھی بھی اس پر بیماری اٹیک نہیں کرے گی یہاں تک آئی طرح تبریجیان کہتے ہیں اگر کمپلیٹلی ترتیب کے ساتھ اس نسرے کو اور ایک اور امام رضا کا نصار اس پر عمل کرے تو لا علاج بیماریاں بھی اس سے علاج پاسکتی ہیں ہاں تک ہوگئے تھے کینسر کا مرض بھی اس سے ختم ہو سکتا اگر فرس اسٹیج پر ہو تو یہ اہلوبایت کے کیا ہیں زندہ موجز ہیں اب دیکھیں اب انسان بیمار ہوتا ہے نا اگر معاند بھی ہوا اہلوبایت کا بیمار ہوتا نا اس کو بتا جالے گا خلا ڈاکٹر ہے بہت اچھا لیکن شیعہ ضرور جائے گا یہ جسم بیماری اتنا انسان کو بیزار کرتی ہے انسان یہ نہیں دیکھتا اس کا مکتب کیا اس کا مذہب کیا وہ علاج کے پیچھے جاتا ہے اور یہی دوائی آپ کے پاس ہوگی اور آپ نے اپنی کسی امسائے کو اس دوائی سے نجات دلا دی اور اس کو صحت مل گئی کیا وہ اہلوبایت کا کلمہ نہیں پڑھے گا اب تک کریے گلی گلی اور پوچھا پوچھا اہلوبایت کا نام ہو اہلوبایت سے محبت کرنے والے ہوں اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے عمل اور علم کے ذریعے سے سلوات پڑھے محمد وراد اللہ محمد کیونکہ وقت کم آئے لیکن موڈرن ریسرچز ہیں دیکھیں آپ کے بدن میں جینز ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ پانی ہیں نا اس کے اندر بھی سیلز ہیں جب آپ اس کو میکروسکوپ سے دیکھیں گے تو وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اندر اندر جو اس میں بھی اندر زندہ موجود ہے زندہ مخلوق ہے جس کا اندر رہ رہی ہے اسی طرح آپ کے جسم کے اندر یہ جو وائٹ سیل اور ریڈ سیل کی بات چلتی ہے یہ دو لشکر ہیں ایک برا لشکر ایک اچھا لشکر ہے اچھے لشکر کو جب تک بنا اور معصوم نے جراسین کو وائرس و شیطان کہا ہے شیطان کیا اندر جو اچھے سیلز ہیں وہ اللہ کا لشکر ہے جو برے سیل ہیں وہ شیطان کا لشکر ان میں جان ہے وائرس زندہ ہوتے ہیں جو آپ کے بدن میں بھونتا رہتا ہے اور اٹیک کرتا رہتا ہے اندر پوری اس میں اندر جان ہے اور اسی لئے برماتے ہیں ایک تو دب کا علاج ہے ایک ہے بہاری علاج یہ خود انہوں نے بتایا کہ مولانا جب ان میں اندر ہم دیکھتے ہیں کسی پانی کے اندر لاکھوں قسم کے سیلز ہیں جو زندہ ہے اور چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ تو ان کی شکل چینج ہوتی ہے جب ہم بسم اللہ رحمان الرحیم کر کے اس میں پھونکتے ہیں نا ان کی شکل پھول جیسی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ انسان جو اپنے اوپر دم کرتا یہ کیا ہے فرمائے یہ گنتے سیلز جو ہیں جب قرآن کا دم کیا جاتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں ان کو موت واقع ہو جاتی ہے ان کو سپورٹ ملتی ہے قرآن کا اس پر اثر ہوتا ہے تمام طرح آماد جو معصومین نے بتائے سورہ حمد کے بہت سارے مشاہ اللہ کل کی مجلس نے آج کیا وقت نہیں ہے انسان اگر عمل کرے کبھی بیمار نہ ہو جسم کو بھی صحت ملے روح کو بھی صحت ملے اللہ کے بھی قریب ہو اور دنیا میں اپنے بچوں کے بھی قریب ہو ایسی خوشحالی والی زندگی گزارے اس گھر میں چھکڑا نہ ہو پریشانی نہ ہو یہ چھکڑے پریشانیاں یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ایکشنز عقلانی نہیں ہوتے ہمارے کام عقل کے بنیان پر نہیں ہوتے معاشرے کی دیکھا دیکھی میں اور تمناوں کے باؤں میں پہ جانے میں ہم سارے کام کرتے ہیں اس مجلس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مولا جب مجلس میں آیا تھا گناہگار تھا لیکن جب مجلس میں جاؤں تو ہر جیسی عقل دے اپنے وجود کو صدار کر اور حسین کا غلام بن کے مجلس سے اٹھ کے جاؤں دلوں کو کربلا لے جائیں اپنے آدھا حسین کو سلام کریں کل ایک بات کیا میں نے بتایا تھا امام کے سلام کا آج ایک اور بات کیا سنگی ایک مومن امام کی خدمت میں آتا ہے کہتا مولا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں منافق ہوں امام کہتے تو میرا شیعہ ہے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہا مولا آپ سے چھوٹ تھوڑی بولو مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں نفاق ہے میں منافق ہوں امام نے کہا کیوں کہ مولا جب آپ کے پاس آتا ہوں تو اور ہوتا ہوں جب آپ سے دور جاتا ہوں تو اور ہوتا ہوں مولا یہ منافقت نہیں ہے مولا مسکرائے کہاں تھوڑی تھوڑی تو بہے جب آپ کی محصول میں بیٹتا ہوں میرا کردار اور ہوتا ہے یعنی ایسا جب مومن مجلس میں آتا ہے کتنا شریف ہوگے بیٹھ جاتا ہے اور گھر میں جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے مولانا سے ملتا ہے سلام علیکم مولانا کیس کی طبیعت ہے بی بی سے کیسے بات کرتا ہے یہاں پر اخلاق اچھا ہے تو گھر میں بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا ایسا نہیں کہ مجلس میں ہو تو حسینی اخلاق باہر جائے تو شمر بن جائے بعض وقت باپ سے ماں اتنا ڈراتی ہیں سوڑا وہ بھی ابو آنے والے جیسے کوئی ٹراکولا آنے والا ہے بچے انتظار کریں باپ کی محبت میں کہ بابا کب آئیں گے راہیں تکتے رہیں ایسا کردار ہونا چاہیے عورتوں کا ایسا کردار ہونا چاہیے ماں و بہنوں کی ایسا اخلاق گھروں کو اخلاق حلوی سے منور کریں لیکن نہیں ہے امام فرماتے ہیں بدترین انسان وہ ہے بدترین انسانات کی مخلوق کا بچسان وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈرے اس کے اخلاق سے لوگ تام ہو اب کچھ کہے گا اب کچھ باتیں کرے گا یعنی تام ہو جائے کچھ بات کر دے گا دور ہو جاؤ اس اور بہترین انسان وہ ہے جس کے بات کرنے سے لوگوں کو سکون ملے کیا رہی ہے تو باتیں کرتا ہی رہے اتنی اچھی باتیں کرتا ہے تو کہتا ہے مولا جب آپ کی محفل میں آتا ہوں بہت اچھا ہوتا ہوں جب آپ کی محفل سے جاتا ہوں تو مولا پھر زمانے کے رنگ میں رنگ جاتا ہوں میں منافق ہوں مولا تو امام کے کیسی بات نہیں اللہ انشاءاللہ خیر کرے گا کوشش کیا کرو جیسے ہماری محفل میں باہر جا کے ویسے رو کہتا ہے مولا خدا نخواستہ آپ دنیا سے چلے گئے اور میں آپ سے دور ہو گیا تو مجھے بتا کیسے چلے کہ میں اب بھی آپ کی خیمے میں ہوں ایسا تو نہیں کہ میں آپ کے خیمے سے بہت دور نکل گیا کوئی نشانی کوئی سائن بتائیے تاکہ مجھے بتا چلے یہ ہمارے لیے ہیں کہ ہمیں بتا چلے امام زمانہ کو ہم نہیں دیکھ رہے ہم مولا سے لے کر پوچھیں مولا ہم آپ کے خیمے میں ہیں کہ نہیں ہیں امام زمانہ ہم آپ کے شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں مجھے کیسے بتا چلے میں نفاق میں ہوں یا ایمان میں ہوں تو امام نشانی بتاتے ہیں فرمائے ہاں ایک نشانی ہے اگر وہ علامت تمہارے وجود میں ہو تو سمجھ جانا ابھی تک ہمارے خیمے میں ہو مولا وہ کون سی نشانی آئے فرمائے جب بھی پتا کرنا ہو کہ اس وقت تمہاری قیفیت حالت کیا ہے تو ہمارے خیمے میں ہے کہ نہیں ہے تو ہمارے لشکر میں اے کہ نہیں آئے یا کہیں تو بہت دور جا چکا ہے کہ واپسی بہت مشکل آئے مولا کیسے پتا چلے فرمائے ایک کام کرنا میرے دادا حسین کو سلام کرنا میرے حسین کو سلام کرنا کربلا کے شہدہ کو سلام کرنا ہماری سکینہ کو سلام کرنا میری پوپی زینب کو سلام کرنا کب اللہ سلام کرنا اور سلام کرنے کے بعد اگر رونا آ جائے یہ دل ٹوٹ جائے تو سمجھ جانا تو ہمارے خیمے میں آئے گا لیکن قصاوت اتنی ہو کہ حسین کی شہادت کو سن کے بھی ہونا نہ آئے شکامت اتنی ہو کہ کربلا کو سوچ کے بھی دل نہ ٹوٹے تو سمجھنا اس دل میں قصاوت آگئی یہ دل کالا ہو گیا اور ہم سے بہت دور ہو تو ایمان کی نشانی حسین پر گریہ ہے ایمان کی نشانی ہی گریہ ہے ایک شخص آگئے تھا مولانا میرا دل بہت نرم آئے کوئی وظیفہ بتائیے دل بزن کیا ہوتا ہے کہ مولانا نماز پڑھتا ہوں رونا آتا ہے ایک ساں گوہ کربلا گیا چار ساں ہوئے نہیں گیا کربلا کا سوچنا رونا آتا ہے کوئی ظاہر آکے بتاتا ہے میں کربلا سے ہو کر آیا وہ مجھے رونا آجاتا ہے بہت میرا دل نرم ہو چکا ہے میں نے کہا یہ تو اچھی نشانی یہ ایمان کی نشانی ہے دل کی نرمی ایمان کی نشانی ہے ایمان تجھے گریہ دے رہے گی گریہ نعمت آئے کہ مسلح پر رونا آئے نماز تحجد میں رونا ایک استغفراللہ کا رونا آئے ایک اپنا گناہ سوچو تو وجود تڑھو اٹھے میں نے کئی سے اپنے رب کے مخالفت کی تھی میں نے کئی سے ایمان زمانہ کے حضور متنا بڑا گناہ کیا تھا فرما یہ نشانی آچھی آئے یہ ایمان کی نشانی آئے یہ ہر کی نشانی آئے کل بتاؤں گا کہ توبہ ہوتی کیا ہے توبہ ہو نہیں کہ صرف رو توبہ یہ آئے کہ اس گناہ کا اضانہ کرو جس طرح ہر نے کیا تھا دلوں کو کربلہ لے جائیں اور اپنے غریب امام کو سلام کریں وہ مولا جس کو ظالموں نے سلام بھی نہ کیا کہ فرماتے آشورا کے دن کسی نے مجھے سلام کے قابل بھی نہیں سنگا سلام نہیں کرتے تھے کہتے تھے یہ باقی ہے اسے سلام نہ کر اسے متھر مارو یہ باقی ہے زینب پورے سفر میں یہ ثابت کرتی رہی میرا حسین باقی نہیں تھا نبی کا نواسط تبلیغ زینب یہ تھی کہ ہمیں باقی نہ کہنا فخر کرتی تھی کہ میرا بھائی نمازی تھا یہ فخر تھا بھی زینب کے لیے اور کیسے وہ ثابت کرتے جو زینب چلتے چلتے نماز پڑھیں تھک جاتی پھر نماز پڑھتی امام سجاد فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت آئے زندان شام میں اپی امام اٹھتی ہے وضو کرتی ہے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے سید زادیاں جن کو شریعت کا پتا ہے عالماء غیر معلماء اگر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں امام تو جانتے ہیں یقیناً بھی کو بڑی تکلیف آئے شریعت میں ایسا اجازت نہیں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی جب تک انسان کو تکلیف نہ ہو فوراً پوچھا اپی امام تکلیف کیا ہے بیٹھ کے نماز کیوں پڑھنے کیوں پڑھنے کیوں سجاد مہلا کربلا سے کوفا کوفا سے شاہ اتنے تازیانیں مارے کی بدن زخمی ہو جاتا لیکن کہا سجاد پھر بھی نے پورے سفر میں کھڑی ہو کر نماز پڑھتی رہی کہا پوپی امام اتنی تکلیف تازیانیں لگے سب کچھ ہوا پھر بھی آپ کھڑی ہو کر پڑھتی تھی اب کیا ہوا جو بیٹھ کے پڑھنے کہا سجاد زندان میں کھانا بہت کا بات میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی اب اس بدن میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں آج کا مومن سوچے کہ کھایا ہوا پیا ہوا پھر بھی سو جاتا ہے جب سونے لگونا اور نماز نہ پڑھو تو زینب کی نماز کو یاد کیا کرتا کیا قیامت کے دن بھی پوچھیں گی نہیں میرا بدن زخمی تھا میرے بھائی کو مارا گیا مجھے کھانا نہ دیا گیا مجھے پانی نہ دیا گیا پھر بھی میں نے نماز پڑھی اے مومن تو تو کھا پھی کر سو گیا اور تو حسین کے پیغام کو بلا دیا یہ مجلس تجدید احد ہے اپنے مولا سے دلوں کو کربلا دے جائیں اور حسین کے نام کو بلند کریں سلام علی بن حسین وعلی بن حسین وعلی بن حسین حسین کی آواز بھلم لو والسلام علی بن حسین سب ملکے سب ملکے وعلی بن حسین 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 لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلامہ سجاد کے زخمی ہاتھوں پہ میرا سلامہ پاس کے کٹے ہوئے ہاتھوں پہ کسی نے پوچھا سیدہ زینب سے بھی تکلیف سب سے زیادہ کب ہوتی تھی فرمایا دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے بھی پہچانے سے انکار کر دیا یہ قافلہ چلانا تو بڑے اپنے ملے زینب کو لیکن پہچانا میں کہوں گا بھی بھی اپنوں کا قسور نہیں تھا اپنوں نے کبھی آپ کو بازار میں نہیں دیکھا اپنوں نے کبھی بے چادر اپنا نہیں دیکھا ایک بچی تھی جب یہ چھوٹی تھی تو حسین نے اس کو پالا تھا ایسے پالا جسے حسین نے سکینہ گوبا جب یہ بچی جوان ہوئے امام نے آزاد کیا شادی ہو گئی مدینہ آتی ہے کربلا کے واقعے ایسے پل آ کر کہتی ہے مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریبہ مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے بار بار کے تک ہے کب دعوت دوں گی میں تیرے حسین کے لیے صفرہ لگوں میں تیرے حسین کا استقبال کروں گا امام کو بڑا پیار آیا بھی بھی زیابات میں کا آشیری ہم آئیں گے پر تو بہتالا سکو گی تعجب نے پوچھ دیا مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے حسین کو نہ بہتالے امام نے فرمایا شیری تیرا قصور نہیں ہوگا اوہ حالات بدل جائے گے لیکن شیری حسین کی وسیعت یاد رکھنا جی مولا جانا آپ کے قربات فرمایا شیری قیدیوں کا خیال رکھنا جب بھی قیدی دیکھو انہیں پانی ضرور پلانا انہیں کھانا ضرور کھلانا عدید و حالات بدل گئے زینب کا گھر لٹ گیا پہچا درو مقنا بادار میں آئے شیرین کا شوہر بادار سے گزر رہا تھا اس کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے اوہ نینے روخ زاروں پہ پڑ گئے یہ زاروں قدار روتا ہوا گھر گیا شیری دو گا شیری تیرے مولا کی وسیعت تھی قیدیوں کا خیال رکھنا ارے میری زندگی گزر گئے میں نے کبھی ایسی ننی قیدی نہیں دیکھی ایسی مظلوم قیدی نہیں دیکھی شیرید کہتی ہے جلدی گھر با کا بڑی مظلوم ایک کان سے بھی خون ملوائے رخزاروں پہ نینے داغا ہے یہ مومن دوڑا دوڑا جاتا ہے قافلے کو اپنے گھر میں دعبت دیتا ہے اب زینب کا لٹا ہوا قافلہ شیری ان کے گھر میں آتا ہے شیری جلدی جلدی سے پانی لگاتی ہے جلدی جلدی سے کھانا لگاتی ہے جیسی بی بیاں شیری ان کے گھر میں آتی ہے کہتی ہے قیدی بی بیوں میرے مولا کی وسیعت تھی قیدیوں کا خیال رکھنا تمہیں جتنا پانی چاہیے پیلو تمہیں جتنا کھانا چاہیے کھالو ایک مرتبہ قیدی بی بیوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے ہمیں کھالا نہیں چاہیے اے مومنہ کر اجازتو تیرے گھر میں ماتم کر لے تیرے گھر میں رو لے کیونکہ ایک دن میں ہمارے گھر سے اتھارا لاش نکلی ہے جب بھی رونا چاہا کسی نے تمہ چمانا کسی نے تازیاں نمان کہاں قیدی بی بیوں جتنا رونا ہے رو لو میں تجھے نہیں روک دی یہاں قیدی بی بیوں نے حلکہ بنایا اداداروں ایک مرتبہ ایک قیدی بی بی اٹھی بڑا درد بھرا بین کیا رو کر کہنے لگی آئے علی اکبر کے پیاسے بابا آئے علی اکبر کے غریب بابا جیسے اکبر کا نام سلطہ شیری کا کلیجہ پڑ گیا آئے قیدی بی بی چپ ہو جا اکبر میں نے مولا کہ بی بے کا نام ہے اللہ اکبر میں نے میرے بندے پر بار کریں قیدی بی بی امید شیری تیرا گھر ہے اجازت نہیں تو مات ہم نہیں کریں گے نئے قیدی بی بیوں میری مجبوری سمجھو اکبر میں نے مولا کہ بیٹے کا نام ہے اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہوئے اس کا نام لے کے بہنے کرو عجب نہیں پھر سے کوئی بی بی اٹھی اور بہنے کیا آئے عباس کے پیاسے بھائیا آئے عباد کے غریب اتان بھائیا شیری نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا عباس نام ہے زائد اب کے محافظ کا عباس نام ہے 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 شیری تیرا گھر آئے اب شیری کو سمجھ نہیں آ رہا کہتی ہے قیدی بی بی ایک اور بھولت دیتی ہو اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی آئے اس کا نام لے کے بہنے کرو بیٹی کا نام آنا تھا ایک مردبہ رباب اٹھی ہوگی اور بیل کیا ہوگا اے سکینہ کے پیاسے بابا اے سکینہ کے غریب بابا جیری نے کہا قیدی بی بی تو بولا یہ تو میرے مولا کے بچوں کے نام ہے اللہ میرے حسین کی خیر کرے بی بی سائنب کے قدموں میں بیٹھی جو سب سے زیادہ رو رہی تھی قدموں میں بیٹھ کے کہتی ہے قیدی بی بی تو نے مجھے بڑا رولایا تو نے مجھے مدینہ یاد دلا دیا ایک آخری مولا دیتی بی بی فرماتی ہے کیا مولا دو بی بی کہتی ہے قیدی بی بی اگر تیرے مقدول ان کی کوئی بہن ہے تو اس کا نام لے کے پائن کرو آدادارا بہن کا نام آنا تھا اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی ایک مطبا زینب اٹھی اور بائن کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاس بھائیا اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھائیا اب شیری کو سمجھ نہیں آیا ہاتھوں کو جوڑ کے کا قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تُو کون ہے تیرا حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے پتنا کہنا تھا زینب نے بالوں کو ہٹا کہا شیری نہیں پہچانا اے انا زینب ملتہ لے اوہ شیری تیرے مہمان آگئے اوہ تیرا حسین آگیا پرورنگارہ تجھے حسین کی مظلومیت کا واس ہے تجھے زینب کی عصیری کا واس ہے جتنی شیاسین ہیں انہیں رہائی اطاف فرما جتنی مومنین و خاطرین بیمان انہیں شفاہ اطاف فرما جب اولاد ہیں اولاد نرین اطاف فرما امام زمانہ کا ظہور فرما مولا کی اہوان و انسار مشریک فرما ربنا اتققل مننا انکا انتا سمیع العلیم موسیقی